جنوبی پنجاب میں خطرناک وارس سیزنل انفلینزا کے حملے جاری نشتر اسپتال میں زیر علاج ایک اور شہری دم توڑ گیا جنوبی پنجاب میں مرنے والے افراد کی تعداد تین ہو گئی دنیا پور کے رہائشی 58 سالہ یوسف کو تین روز قبل نیجی ہستال سے نشتر ہستال کے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا نیجی ریبارٹی سے محصول ہونے والی ریپورٹ میں یوسف میں مرز کی تصدیق ہوئی تاہم سرکاری ریبارٹی سے ملنے والی ریپورٹ میں مریض سیزنل انفلینزا اے ایچ ون این ون میں مبتلا نہ نکلا مریض کی موت دیگر بیماریوں کے باعث ڈیکلیئر کی گئی تاہم نشتر ہستال میں اس وقت سیزنل انفلینزا کے دو مریض زیر علاج ہیں غزشتہ روز ڈی جی خان کا رہائشی محمد سیز سیزنل انفلینزا کے باعث نیان کی بازی ہار گیا تھا اس سال میں اب تک سیزنل انفلینزا کے شبہ میں چون افراد ریپورٹ کیے جا چکے ہیں اپنا گار ہاؤزنگ سکیم کی باپ کریں گے جنوبی پنجاب میں اپنا گار ہاؤزنگ سکیم کی تکمیل کی جانب پہلا قدم چشتیاں میں بنیں گے دو ہزار سے زیادہ گھر ابتدائی طور پر تین عرب کی لاغت کیا تکمینہ تیار کر لیا گیا اڑائی سو سفو پر منصوبے کا پہلا دسہ وزاتی پی سی ون وزیر علاج کو اٹھ سال حکومر منجاب نے اپنا گھر ہاؤزنگ سکیم کے منصوبے کا پہلا پی سی ون تیار کر لیا ہے حکام حکمہ ہاؤزنگ نے فیز ون میں بہاوہ نگر کی تحصیل چشتیاں کو منتقب کیا جس کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی پر اڑھائی سو سفات کا پی سی ون تیار کیا کیا ہے چشتیاں میں اپنا گھر ہاؤزنگ سکیم کے تھیم میں دو ہزار سے زائد گھر اور اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے جس پر حکومت تین عرب روپے کی لاغت کی اخراجات اٹھائے گی ہاؤزنگ سکیم کے تحت بنائے گئے پلاننگ کمیشن کی منظوری کے لیے دستاویزات ایوان وزریالہ کو ارسال کر دیے گئے ہیں وزریالہ پنجاب کی منظوری کے بعد چشتیاں میں ہاؤزنگ سکیم کا باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا حکام کہتے ہیں کہ اپنا گھر سکیم کے لیے منصوبے کا پی سی ون بہت اہم تھا جس کے لیے پہلا حدف مکمل کر لیا گیا ہے ملتان کے ایکسائز جپیٹمنٹ کی پروپٹی برانچ کیا ٹیکس ڈیفولٹر کے خلاف گھیرہ تنگ ٹیکس نہ دینے پر نہ دہندگان کے خلاف کاروائی کا آغاز ایکسائز جپیٹمنٹ نے پانچ سو بیس ٹیکس ڈیفولٹر کی پروپٹی سیل کرنے کے احکامات دے دیئے ملتان ایکسائز جپیٹمنٹ کی پروپٹی برانچ کی جانب سے پانچ سو بیس ٹیکس ڈیفولٹر کو پروپٹی سیل کرنے کے حوالے سے نوٹس جاری کیے گئے شارک نالن کالونی کے رشید احمد کے ذمہ ڈیڑھ لاکھ روپے نمان انور کے ذمہ ایک لاکھ پچیس ہزار بلال سیز کے ذمہ دو لاکھ ساجد کے ذمہ اسی ہزار زونگان میں راو اختر کے ذمہ ایک لاکھ چالیس ہزار اور محمد رزا ایک لاکھ نوے ہزار کے نہ دہندگان ہیں پروپٹی برانچ نے دیگر پچیس ہزار سے زائے ٹیکس ڈیفولٹر کی پروپٹی سیل کرنے کے لیے لسٹوں کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے پروپٹی ٹیکس حکام کا کہنا ہے کہ نادہ ہندگان سے ہر صورت ٹیکس وصول کیا جائے گا بہاول پور انصدادے دہشتگردی عدالتوں اور جڈجز کی سیکیورٹی کے لیے جڈجز کی ڈیمنڈ انصدادے دہشتگردی عدالتوں کے لیے دس کروڑ سنتالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے آپ کو بتایا کہ انصداد دہشتگردی عدالتوں اور ججز کی ججز کی ڈیمانڈ پر عدالتوں کے لیے دس کروڑ سنتالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے انصداد دہشتگردی عدالتوں اور ججز کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز جاری انصداد دہشتگردی کے ججز کی ڈیمانڈ پر عدالتوں کے لیے دس کروڑ سنتالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر انصداد دہشتگردی عدالتوں کے جنجل سہبان سے مل کر فنڈز استعمال کا پلان کریں گے مہاولگور کی انصداد دہشتگردی عدالت کے لیے 84 لاکھ ملتان کی انصداد دہشتگردی عدالت کے لیے 65 لاکھ اور 1.5 لاکھ سے زیادہ کے فنڈز جاری کے گئے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ڈیپٹی کمیشنرز کو خط کی کوپی بجوا دی ہے ملتان میک میں لوکل گورمنٹ کی اہم عہدے خالی ہیں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ارباب اختیار کی نظر کرم کا محتاج ہے مہکمہ لوکل گورمنٹ کے ڈیویشنل اور زلائی دفاتر افسران سے خالی ہیں تحسیز قطع پر صرف پانچ اسسٹن ڈائریکچر کام کر رہے ہیں اسسٹن ڈائریکچرز کی آٹھ سیٹے خالی پڑی ہیں وزرعانہ سیکریٹیریٹ سے جاری ہونے والے حکامات کی تکمیل کے لیے بھی کوئی افسر موجود نہیں ہے نوی انبھر میں مہکمہ لوکل گورمنٹ کی کارکردگی سفر ہو کر رہ گئی ہے بات کریں گے ایم ڈی اے کلونی کی جو پندرہ سال بعد بھی گیار آباد ہے صفائی اور دیگر سہولیات نہ ہونے کے باعث کلونی میں ویرانی کلونی کا انفرسٹرکچر بھی ٹوٹ پوڑ کا شکار نکلا صفائی کی نظام بہتر نہ بنانے کے باعث اور لارٹیز تحال آباد نہیں ہو سکے اسی پر ریپورٹ کریں گے ڈی پی بیوری شیف ملتان طیب صاف ترکیہ تیدارہ ملتان کی جانب سے پندرہ سال قبل بنائی جانے والی کلونی آج بھی آباد نہیں ہو سکی کلونی کے مختلف حصوں میں گیس بجلی روڈ اور سیورج کی مناسب سہولیت نہ ہونے کے باعث اب تک پانچ فیصد لارٹیز بھی وہاں پر گھر نہیں بنا پائے آباد کاری نہ ہونے کے باعث وسیع ترین کلونی کا انفرسٹرکچر بھی ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے کوئی سہولت نہیں ہے سار روزگار نہیں ہے دو آدھر پانچ سے کوئی خوشحال نہیں ہو رہا پلارٹ پہے ہیں ایسے ہی بس کوئی بس سمجھ سے کم بار ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ ام ڈی اے کی جانب سے سیورج لائن بچھائی گئی مگر اس کو فعل نہ کیا جا سکا کلونی کے داخلی دروایدے کے ساتھ کجرے کے ڈھیر لگے ہیں جس کے باعث لوگ یہاں آباد نہیں ہو رہے اور کلونی میں آباد کاری نہ ہونے کے باعث قریبی شہریوں نے کلونی میں جانور باندھ رکھے ہیں ایم ڈی حکام کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح کلونی میں تمام تر بنیادی ضروریات کی سہولت پہنچانے کے لیے ڈائریکٹر انجنیرنگ کو ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے جس کے بعد تمام تر سہولیہ دستیاب ہوں گی اور شہری اپنے گھر بنا سکیں گے کیمرمن تنویر گلانے کے ساتھ تیب صیف ملتان یار قانونی طور پر ارازی کمرشل کرنے میں ایک ہے کس کا ہاتھ کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوچ کا فاطا کے رہائشی علاقوں کو کمرشل کرنے پر نوٹس زمینوں کی کمرشلائزیشن کی انکواری کرنے کا حکم بھی دیا گیا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت دے دی گئے کمیشنر ملتان نے گلگشت ممتازہ بار ٹاؤن اور نیو ملتان سمیت مفیت علاقوں میں رہائشی علاقوں کی کمرشلائزیشن کی انکواری کا حکم دے دیا ایڈیشنر کمیشنر تنویر بخاری کا انکواری افسر مقرر کرتے ہوئے آڈٹ رپورٹ دس جن کے اندر جمع کرانے کا حکم دیا کمیشنر ملتان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ہاتھا سمیت تمام سرکاری دارے اپنی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کا مکمل ریکارڈ فراہم کریں بغیر این او سی رہائشی علاقوں کو کمرشل کرنے ملوث افراد کا سخت احتزاب کیا جائے گا انکواری رپورٹ کے بعد ہی تمام علاقوں کی غیر قانونی کمرشلائزیشن بارے حتمی فیصلہ کیا جائے گا کمیشنر نے کہا ہے کہ رہائشی علاقوں کو کمرشل کر کے شہر کا حلیہ بگاڑا گیا ہے اس معاملے میں ملوث اہلکاروں اور لینڈ ماتیا کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے مجید کہا کہ پھاٹا حکام نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے ہنڈم اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کو روکنے بارے کوئی عملی اقدام نہیں کیا پھاٹا اپنے سٹیلائیٹ ٹاؤنز کے تمام پلوٹس پر جاری سرگرمیوں اور ان کے موجودہ سٹیٹس بارے جامعہ رپورٹ ڈی سی متاندسی ریاض ملک کو جمع کروائے پھاٹا اپنے علاقوں میں جاری کمرشل سرگرمیوں بارے جامعہ رپورٹ بھی مرتب کروائے اہم قبر شامل کریں گے بہاورپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کے ہوسٹل عمر ہال میں الیکٹرک ہیٹر کے ذریعے آگ بڑک اٹھی آگ لگنے سے ہال میں پڑا طلبہ کا سامان جل کر خاصر ہو گیا طلبہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کابو پا لیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور کے ہوسٹل عمر ہال میں آگ لگ گئی طلبہ کی علاقوں کی مالیت کا سامان جل کر خاصر ہو گیا آگ سردی سے بچنے کے لیے لگائے گئے الیکٹرک ہیٹر سے لگی رمہ ہفتے میں آگ لگنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے یونیورسٹی انتظامیہ آگ لگنے کے واقعات پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے طلبہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بھجائی آپ کو بتائیں یہ اس ہفتے میں پہلا نہیں دوسرا نہیں بلکہ تیسرا واقعہ ہے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے کہاں ہیں انتظامیہ یہ ایسا سوال ہے جس کا ابھی تک کسی کو جواب نہیں مل سکتا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں پیڈ میک کے بورڈ آف منیجمنٹ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا لہور سے آئی ٹیم نے انڈسٹریل سٹیٹ منصوبے کو رمہ سال تیس جون تک مکمل کرنے کا الٹی میٹم دے دیا تعمیر انڈسٹریل سٹیٹ میں پیڈ میک کے بورڈ آف منیجمنٹ کے اجلاس میں لہور سے آئی افسران بھی شریک ہوئے بہاولپور میں زیر تعمیر انڈسٹریل سٹیٹ کا پیڈ میک ٹیم نے دورہ کیا اور منصوبے کا معینہ کیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے پیڈ میک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے کہا کہ بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے لیے فنڈز میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ جو ہے یہ اس علاقے کی سب سے اہم تری انڈسٹریل سٹیٹ ہے پیڈ میک کے بورڈ نے کل ہنگامی ویسس کے اوپر ایک وزٹ کیا ہے ویہاری کی انڈسٹریل سٹیٹ کا ملتان کی انڈسٹریل سٹیٹ کا اور بہاولپور کی اس علی انڈسٹریل سٹیٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ سارا بورڈ اس بات میں متفق ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ انڈسٹریل سٹیٹ ہے ساؤت پنجاب کی ترقی اس انڈسٹریل سٹیٹ سے منصرک ہے پیڈ میک ٹیم کو سائٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ منصوبے کا 25 فیصد حصہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ وانڈری وال کا کام تیزی سے جاری ہے پیڈ میک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس انڈسٹریل سٹیٹ کی جگہ پر کنٹینر میں منقط کیا گیا جس پر منصوبے کے لیے پندرہ سو میلین روپے کے فنڈز پر تفصیلی جائزہ لیا گیا بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف پاکستانی محشت میں ایک تبدیلی آئے گی بلکہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی موہیہ ہوں گے کیمرمنٹ سکلین شاہ کے ساتھ موسنو مولک بیروشیف بہاولپور نواب آف بہاولپور کی ذاتی جائدہ سرکار کے نام انتقال کر دی گئی نواب پرویز احمد کی بطور وارث وزیراعلا پنجاب سے شکایت وزیراعلا پنجاب نے ڈپٹی کمیشنر سے اس حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی نواب پرویز انور عباسی کے مطابق توشہ خانہ بہاول کلب محکمہ انہار کے بنگلے عباسی منزل ڈپٹی کمیشنر اور وائس چانسلر کے گھر سب کے انتقالات نواب سر صادق محمد عباسی کے نام ہیں جو پنجاب سرکار کے نام کر دیے گئے ہیں نواب پرویز انور عباسی نے بطور وارث وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو درخواست دی ہے وزیراعلا پنجاب نے ڈپٹی کمیشنر کو معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ بجوانے کی حدایت کی ہے ملتان کے موسم کی بات کریں گے شہر اولیہ کا موسم آج عبرالود رہے گا دن بہر تھنڈی ہوایں چلیں گی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی پر بات کریں گے وسیم شہزاز سے جی وسیم موسم کے احوال بتائیے ملتان اور اس کے گرد و نوام میں جو بسنے والے شہری ہیں وہ آج سخت موسم کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ صبح سے ملتان میں جو دھند کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے حد نگاوی متاثر ہو کر 800 میٹر پر محیط ہو گئی ہے شہری وہ خاصہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت بھی جو موسم ہے وہ آبرالود ہے تیز سنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لوگوں نے اس شخص موسم کے باوجود اپنا آرام و سکون کو چھوڑنے کے بعد روڈز کا رکھ کر لیا اور روڈز کو ہی جوگنگ ٹریک بنا لیا ہے جہاں پر لوگ مختلف قسم کے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جوگنگ کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ اپنے جسم کو فٹ رکھا جا سکے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 18.5 دگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم سے جارہا ہے جو ہے وہ 4.5 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گئے اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسوں میں بھی واضح فرق نظر آیا ہے جو 90 فیصد سے 92 فیصد ریکارڈ کیا گئے مائرینہ موسمیات کے مطابق آئند آنے والے دنوں میں بارش ہوئی کوئی پیش گوئی نہیں البتہ موسم اسی طریقے سے مزید شرد ہو جائے گا میاں والی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے 107 ووٹر سپلائی سکیمز ادم توجہی کا شکار نکلی ملاسمین تنخواہر نہ ملنے سے غائب ہو گئے شہریوں کا عرباب اکتیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ اقتر مجاز ریپورٹ کریں گے میاں والی کی 107 ووٹر سپلائی سکیمز پر حکومت کے کرون روپے تو خرچ کر دیے گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لاوارس ووٹر سپلائی سکیمز کا محافظ کون بنے گا ڈسٹرک کانسل میوسپل کمیٹی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور 24 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر 450 ملازمین ووٹر سپلائی سکیمز کو اکیلا چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہیں تیس بارہ سولہ تک ہم نے سارے ڈیوز کلیر کر دیئے تھے اس وقت ٹی ایم میں ختم ہو گیا تھا اس کے بعد میوسپل کمیٹی بن گئے اس کے بعد جتنی ان کی سکیمیں تھی وہ میرا خیال ہے غالبا ہماری خدود میں نہیں آتی تھی کمیٹی کی میں سے ایک سکیم بھی ہمارے پاس نہیں ہے یہ یوزر کمیٹی چلا رہی ہے یا پبلک ہیلت چلا رہی ہے ایکسیان پبلک ہیلت انجنینک ووٹر سپلائی سکیمز سے لا تعلقی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن موقف دینے سے انکاری ہیں زنگالود مشینری کو اپنے دامن میں سمیٹے لاوارس ووٹر سپلائی سکیمیں تو اپنے تباہی پر نوحہ کنا ہیں لیکن ان سے پانی لے کر پیاز بجھانے والے شہری بھی کچھ کم دکھی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یہ ڈوبتے کروڑوں روپے کیسے بچاتی ہے لیکن تاہال کروڑوں روپے زائع ہوتے نظر آ رہے ہیں جو لمحے فکریہ ہے کیمرمن شیراز اکبال کے ساتھ افتر مجاز میاں والی ادھر بہاورپور وکٹوریا اسپتال کی اندر عدویات نیا باہر سے دوائیاں مہنگی ملنے لگیں اس پر مریض کہتے ہیں کہ جینا مشکل اور مرنا آسان ہو گیا بہاورپور کے سرکاری اسپتالوں میں عدویات کی کمی کے باعث مریض بزار کی عدویات خریدنے پر مجبور ہو گئے جہاں قیمتوں میں اضافے پر مریضوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کے طوفان میں جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے جائیں تو آخر جائیں کہاں پینڈول تک ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی سارے مریض ادھر آ رہے ہیں بچارے رو رہے ہیں یہ ہیں ڈیرہ بکہ کے زوار حسین جن کے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ڈاکٹر نے جو عدویات لکھ دیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ اس کے ایک دن کی کمائی بھی اس کے برابر نہیں کہتے ہیں وہ سستی دوائی تلاش کر رہے ہیں جو کہیں سے نہیں مل رہی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد بہاول پور کی میڈیسن مارکٹ میں ستر روپے والی دوائی سو روپے کی ہو گئی ہے آپریشن میں انتہائی ضروری انجیکشن بھی مہنگے ہونے کے بعد عوام کے لیے خریدنا مشکل ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال پر جو تاجر برادری ملتان کی وہ بھی پریشان ہیں حسین اگاہی بازار میں مظاہرہ کرتے ہوئے عدویات کی قیمتوں میں حالی اضافہ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ملتان کی تاجر برادری مدویات کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف حسین اگاہی بازار میں مظاہرہ کیا انہوں نے قیمتیں بڑھنے کو میڈیسن بم کرا دیا تاجروں نے ہاتھ اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی انہوں نے کہا کہ حکومت اگر عوام کو علاج موالجہ جیسی منعادی سہولت بھی سستی فرام نہیں کر سکتی تو اسریفہ دے دے تاجروں نے ادویات سستی کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نئے پاکستان کی بنیاد مہنگائی ہے تو پھر اس سے پرانا پاکستان ہی بہتر تھا کیمرمنہ عامر شاہ کے ساتھ گبال سادے کے مولتا ڈکیتی کی واردات کی بات کریں گے بہاورپورٹ سے رحیم یارخان آنے والی مینی ایسی مسافر کوش میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے مینی کوچ بہاورپورٹ سے رحیم یارخان آ رہی تھی کہ کورس مابا میں پچیس سے پینتیس سال کی عمر کے تین نوجوان سوار ہوئے پانچ کلومیٹر دور واہی جمن شاہ کے قریب اسطول نگاہ کر ڈرائیور کو ہٹا کر خود گاڑی چلانا شروع کر دی دو ڈاکو نے مسافروں سے نقبی موبائل اور زیور چھین لیے چک اٹھٹر این پی کے قریب گاڑی سے اتر کا پیچھے آنے والی موٹر سائیکل سوار ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئے مسافر اور ڈرائیور نے دیوٹی پر مجود ٹریفک پولیس چہلکا کے موبائل سے ون فائپ پولیس کو اطلاع دی ڈی ایس بی سیٹی اختر عباس کی قیادت میں پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے کرائم سینڈ کی ٹیم کو بلا لیا ہے اور تب تیش شروع کر دی پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی ملزمان کو تلاش کر لیا جائے گا کیمرمین انو سوہل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان بہاور پر میں عوام کے لیے جدید تقاضوں پر بننے والا پولیس خدمت مرکز ٹاؤٹ مافیا کے نریے میں آ گیا روحی نے پولیس خدمت مرکز اور ٹاؤٹ مافیا کا گھٹ جوڑ بے نکاب کر دیا پولیس خدمت مرکز کا قیام عوام کے وسیطر مفاد کے لیے کیا گیا تھا جہاں ایک ہی چھت تلے شہریوں کو چودہ سے زائد سہولتیں مجسر ہو رہی ہیں لیکن یہ جدید اور کمپیوٹ رائز نظام بھی ٹاؤٹ مافیا کے ہاتھوں آ چکا ہے کیسے؟ ذرا دیکھیں پولیس خدمت مرکز اور ٹاؤٹ مافیا کا گھٹ جوڑ بے نکاب کرنے کے لیے ہم اپنا آج جو ہے یہاں پر ڈی ایس این جی انجینئر محمد عمر کو پولیس خدمت مرکز کے اندر بھیجیں گے اور یہ چیک کریں گے کہ باہر جو اجنٹ مافیا کس طرح اس کو کیپچر کرتا ہے اور اندر کی تضامیت میں کیا کردار دا کرتا ہے عمر صرف جا رہا ہے وہاں سے لرنے کو فارم لے گا اور تمام وہ قواہت جو ہے گورے کرے گا روحی کی ٹیم کا ممبر محمد عمر جب پولیس خدمت مرکز سے لرنر لیسنس کے حصول کے لیے پولیس خدمت مرکز سے کاغذات لے کر نکلا تو حیران گھن انکشافات سامنے آئے تو میں نے بھائی سے پوچھا تھا کہ لرننگ لیسنس بنوانا ہے تو انہوں نے بولا سامنے سے فارم لیا ہے میں آپ کو سب چیز کر کے دے دوں گا تو میں ان کے فارم میں لے کے آئے ان کے پاس تو انہوں نے مجھے بولا کہ دو عدد پاسپورٹ کوٹو لگیں گی اور ٹکٹے لگیں گی دو عدد اور باقیہ میں نے کہا اور کتنا خرص چار سو روپے پیٹ سے بتایا انہوں نے مجھے میں نے چار سو روپے ان کو دیئے سو روپے میڈیکل کے دیئے انہوں نے پانچ منٹ کے اندر مجھے سب چیزیں تیار کر کے میں رات میں دی اور بولا کونٹا نمبر چار پہ چلے جائیں ہم وہاں پہ جا کے جمع کروا دیں آپ روحی ٹیم نے گزشتہ ایک ماہ سے پولیس خدمت مرکز اور ٹوٹ مافیہ کا گھٹ جور بے نغاب کرنے کے لئے کام کر رہی تھی جس کے بعد حیران کونٹ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ پولیس خدمت مرکز سے ٹوٹ مافیہ روزانہ پندرہ سے بیس ہزار روپے جمع کرتا ہے جس کا ایک حصہ مباہینہ طور پر پولیس مرکز کے عملے کی جیب میں بھی جاتا ہے یہ آج پہلے دفعہ کیا ہے انچارج پولیس خدمت مرکز اے ایس ای محمد ایوب کا کہنا ہے کہ پولیس خدمت مرکز میں درجن سے زائد سی سی ٹی بی کیمبر موجود ہیں لیکن دفتر کے ہاتھے میں شہریوں کی جیب صاف کرنے والا ٹوٹ مافیہ نظر نہیں آ رہا ذرائع کے مطابق پولیس خدمت مرکز میں عوام کی جیبوں پر ٹوٹ مافیہ کے ذریعے ایک سال سے زائد ڈاکہ ڈھالا جا رہا ہے لیکن افسرانے بالا بے خبر ہیں انچارج پولیس خدمت مرکز محمد ایوب گجر کا کہنا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی دعوے کیے گئے تھے کہ پولیس خدمت مرکز جدید تقاضوں میں بنایا گیا ہے جہاں پر کرپشن کا کوئی انکشاف نہیں تو کیا یہ وہ دعوے جو اب افسرانے بالا نے کیے تھے وہ آج ہوا نہیں ہو گئے کیا وہ وعدہ جو عوام سے کیے گئے تھے خدمت کے وہ ہوا نہیں ہو گئے کیمران شاہ سکلین کے ساتھ محمد امین روحی بہاولپور بہاولپور میں ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی قیمتی بیٹرییاں چوری ہونے کے انکشاف ہوا عملے کے ملوث ہونے کی شکایات کے باوجود نہ ابھی تک کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج کیا گیا بہاولپور ریسکیو ڈبل ون ٹو ٹو میں کرپشن کیس سامنے آ گیا نومبر میں ڈیڑھ سو پاور بیٹرییاں گودام سے چوری ہونے کا انکشاف ہوا بیٹری کی مالت دس سے پندرہ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے چوری کی واردات میں عملے کے ملوث ہونے کا خطشہ ظاہر کیا گیا ڈریکٹر ایمیجنسی آصف رحیم چنڈر نے واردات پر کوئی انکوائری ٹیم بھی تشکیل نہیں دی ہے ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرو میں بھی چوری کی نشان دہی ہو گئی ہے لیکن معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملتان شہر میں کچھے کے ڈھیر موجود شہری ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی سے ناخوش ملاسمین نے بھی زائد کام لینے پر احتیاط کی دھمکی دے دی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری بھی پرانی نکلی شہر میں صفائی کی ذمہ دار ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی سے عوام اور ملازمین دونوں ناخوش ہیں شہر اولیاء کے اکثر علاقوں میں جا بجا گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں ملتان کے علاقہ نواپو روڈ پر گندگی کے ڈھیر اور تافن پھیلنے سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ گندگی اٹھانے نہیں آتا دوسری جانب زائد جوٹی لینے سے ملازمین بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ افسران نے کارکردگی بینٹر بنانے کے لیے ملازمین کی ادوار کی چھٹی بھی بند کر دی ہے صفائی کمپنی کے پاس تیرا سو کے قریب عملہ موجود ہے جو انیس سو اٹھاسی سے چلا آ رہا ہے کم از کم ایک ہزار سینٹی ورکر اور ہو تو پھر علاقوں کی صفائی ہو سکتی ہے ہم انہی آدمیوں سے ایک آدمی سے ہم تین آدمیوں کا کام لے رہے ہیں اور وہ آدمی دو دن یا تین دن مسلسل تین آدمیوں کا جب کام کرتا ہے تو چوتھے دن اس میں سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر آئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس مشینری بھی پرانی لگی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی اپریشن کو بہتر بنانے کے لیے پرانی مشینری کو مکمل طور پر فعال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی میں اس وقت تین تیز ٹریکٹر ٹرالیاں فعال ہیں ٹریکٹر ٹرالیز ہیں ہمارے پاس جو آپریشنل ویکلز ہیں ان کی مینٹیننس رپیئر کروا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ڈمپرز ہیں کچھ پانچ ایک ڈمپرز ہیں ان کی بھی مینٹیننس رپیئر کروای جا رہی ہے شہر میں صفائی نہ ہونے سے ملازمین سے زائد ڈیوٹی لینے اور پرانی مشینری کے باعث ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھ گئے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اقبال سادی کے ساتھ بلال نیازی ملتان گندے پانی سے سبزیوں کی کارس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کھانے وال میں حکومت پنجاب کی پابندی کے باوجود کھانے وال میں بڑے پیمانے پر گندے پانی سے سبزیوں کی کارس کا سلسلہ جاری ہے شہری مزید سے سبزیاں کھانے پر مجبور ہیں بلکل لگر خانے وال میں سبزیوں کی کاشت کی صورتحال کی بات کی ہے تو یقینی طور پر پنجاب فورڈ آثارٹی کی جانب سے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر پابندی آئیت کی گیا اور حکومت پنجاب نے اس حوالے سے مختلف اوقات میں جو ہے وہ مراسلہ جاری کی ہیں دلے حکومتوں کو کہ گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت نہ کی جائے لیکن خانے وال اور گردو نوحہ میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کو کاشت کیا جارہا ہے اس وقت بھی ہم جسے گا پر موجود ہیں یہاں پر اس وقت گوبی اور سبز مرچ اور کے ساتھ مولی اور گاجر کی فصل جو ہے وہ کاشت کی گئی ہے اور اس کو جو ہے شہر بر کے سیوریج کے گندے پانی سے اس کو سہراب کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں کہ دوسرا خطرناک عمل یہ ہے کہ جب ان سبزیوں کو یہاں سے نکالا جاتا ہے خاص طور پر گاجر اور مولی کو تو ان کو ان گندے پانی سے ہی دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیوریج کے پانی سے دھونے کے بعد جو ہے مقامی سبزی منڈی میں جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہماری جو ڈاکٹرز کی سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ گندے پانی سے کاشت کی گئی سبزیاں جو ہے وہ بیماریوں کا باعث بنتی ہیں اور خاص طور پر ان کا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موزی امراض پھیلانے میں جو ہے گندے پانی سے کاشت کی گئی سبزیوں کا جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی پر جو ہے وہ سختی سے عمل درامت کروایا جائے دوسری جانب اگر پنجاب فورٹ آتھارٹی کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے گاہے بگائے جو ہے انکاشتکاروں کے خلاف کاروائی ست تک کی جاتی ہے کہ انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ شروع میں پنجاب فورٹ آتھارٹی کی جانب سے جو ہے کاشتی کئی فصل کو جو ہے وہ حل چلا کر جو ہے وہ زائع کر دیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں کیا جا رہا ہے اب صرف یہ ہے کہ جرمانے کی حد تک جو ہے وہ کاشتکاروں کو رکھا گیا ہے تاہم یہ ہے کہ اس وقت خانے وال اور دگر شہروں کے شہری جو ہے گندے پانی سے کاشت دی جانے والی سبزی جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہ گندے پانی سے سبزی جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہیں دوسرے جانے پر ہم کاشتکاروں کی بات کریں تو کاشتکاروں کا کہنا یہ ہے کہ جن کھالوں سے انہوں نے ٹویل کا پانی لینا ہوتا ہے وہاں پر بلدیا کی جانب سے سیوری کا گندہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ ٹویل کے ساتھ پانی استعمال نہیں کیا جاتا تاہم یہ ہے کہ مسائل جو بھی ہوں خانے والا اور گردو رواح کے شہری جو ہیں وہ گندے پانی سے کاشتی گئی سبزی خانے پر مجبور ہیں آگے بڑھیں گے بھی آپ کو بتائیں کہ ڈی سی اقبال مزدر مہار کا شہر میں صفائی سے متعلق مینسیپل کورپیشن کے پچاسی فیزد گیر حاضر عملے کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا شہر میں قائم باروں کو تین دن میں شہر سے باہر شفت کرنے کے احکامات جاری کر دیئے دیرہ غازی خان شہر کی صفائی سے متعلق ڈی سی ڈی جی خان اقبال مزدر مہار نے سی او مینسیپل کورپیشن میاں عثمان کے ساتھ دورہ کیا صفائی سے متعلق دورے پر فیلڈ میں پندرہ فیصل عملے کی موجودگی پر ڈی سی ڈی جی خان اقبال مزدر مہار برہم ہو گئے ڈی سی ڈی جی خان نے کہا کہ پچاسی فیصل غیر حاضر عملے کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی مختصص پوائنٹ پر کڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے کڑا دان رکھے جائیں گے گھروں بازاروں گلیوں میں کڑا اٹھانے کے لیے نیلے پولی تین بیک دینے کی ہدایت کی ڈیپٹک مشنر نے چیف آفیسر کو بغیر تاخیر کے تین دل میں میویشیوں کو شہر سے بائی شفت کروانے کا حکم دیا سی ایشتین عدالت سے خبر یہ ہے کہ حراسہ کرنے بارے درخواست پر سماک کی گئی عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو حراسہ کرنے پر ایس ای چو تھانہ نیو ملتان سے اکیس جنوری کو طلب کر لیا عدالتی سماک پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر سیشن عدالت نے حراسہ کرنے بارے درخواست پر سماک ہوئی عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو حراسہ کرنے پر ایس ای چو تھانہ نیو ملتان سے اکیس جنوری کو جواب طلب کر لیا ایڈیشنل ڈیسٹریکنڈ سیشن کورٹ میں حراسہ کرنے بارے درخواست پر سمات ہوئی کیس کی سمات نے ڈیسٹریکنڈ سیشن جیڈ سہیل اکرام نے کی عدالت نے ایسے چو تھانا نیو ملتان سے 21 جنوری کو جواب طلب کر لیا عدالت میں ملتان کی مریم بی بی نے درخواست داہر کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کھچی ہاؤس آمد سبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جانزیب کھان کھچی سے ملاقات کی والدہ مرہومہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کھچی ہاؤس میں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جانزیب کھان کھچی سے ملاقات کی اور ان کی والدہ مرہومہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی ملاقات میں ملک سیاسی صورتحال پر بھی تبادہ خیال کیا گیا اور میلسی کے لیے میگا پروجیکٹس فلائی آور اور میڈیکل کالیج کو فوری شروع کروانے پر مات کی گئی اس موقع پر صابق ایمینے آفتاب احمد خان کچی اور صوبائی منیسٹر محمد جہانزیب خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر دور محمد خان کچی بھی موجود تھے عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کی بات کریں گے جو تبدیلی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں موجود ہے کیابنٹ کے تمام لوگ کرپٹ ہیں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے اور ملتان کو اس کا دارالحکومت بنانے کے لیے وہ سائیکل مارش کریں گے ملتان پریس کلیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمشید دستی نے کہا کہ حکومت نے میڈیا پر جو پابندی لگائی وہ مارشلہ دور میں بھی نہیں لگائی گئی تھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب شگر مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں عثمان بزدار کو وزیراعلا بنانا یہ سہدے کی توہین ہے جمشید دستی نے کہا کہ اب وہ الگ صوبے کی تحریک چلائیں گے جس کا در اخلافہ ملتان ہوگا بھاولپور کبھی بھی صوبہ نہیں رہا صوبہ محاذ کے مردہ گھوڑے الگ صوبے کے نام پر ووٹ لے کر سمبلی پہنچ گئے ہیں ہر لحاظ سے ملتان ایک ڈیٹھ سو سال پہلے صوبہ رہے تو یہ ہیڈ کوارڈر ملتان ہوگا اور ہمیں مکمل آئینی صوبہ ہوگا وگر جو فرادی سیکٹیٹر بنا رہے ہیں جو دھوکہ بازی کر رہے ہیں ہم ان کو بے نکاب کریں گے اوامیرائی پارٹی کے سربرا جمشے دستی کا کہنا تھا شہباز شریف کو این ار او مل چکا ہے این ار او کی تحت نواز شریف اور زردارے ملک سے باہر چلے جائیں گے عمران خان کو ٹی وی دیکھ کر معاملے کا علم ہوگا کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ طیب صیف ملتان ملتان نیشتر میڈیکل یونیورسٹی میں نیورو سرجری ڈپائٹمنٹ کے جرے احتمال ملتان سپائن ماسٹر 2019 کا انعقاد کیا گیا سپائن ماسٹر میں غیر ملکی ماہرین نے بھی خصوصی شرکت کی ملتان سپائن ماسٹر 2019 کا نیشتر میڈیکل یونیورسٹی میں باقاعدہ انعقاد کیا گیا کانفرنس نیشتر میڈیکل یونیورسٹی میں دو روز تک جاری رہے گی سپائن ماسٹر میں غیر ملکی ماہرین نے بھی خصوصی شرکت کی وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا نے مہرین کو اعزازی شیلز بھی تھی نشتر 2 is coming up and I have got a pivotal role in the development of this نشتر 2 they asked me that what do you one special thing you want in نشتر 2 and I requested for development of specialized neuro unit in this upcoming نشتر 2 spine master میں spinal card vertical column spine injury اور spine کے امراض کے علاج کے حوالے سے ماہرین کی جانب سے بریفنگ دی گئی spine master کے مہمانے خصوصی وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا یوکے سے آئے ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر شفکت تھے جبکہ spine master میں کینڈا سے آئے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیوٹ الیکسینڈر نے خصوصی شرکت کی much more understanding that lordosis or the absence of lordosis in the lumbar spine is critical to the development of degenerative change and poor outcome from spine spine conference کا انعقاد نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے اسیمبلی ہال میں کیا گیا تھا کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ بلال نیازی ملتان بہاورپور میں بھی ملتان سلطان ٹیم کی دھوم بہاورپور کے باسیوں نے پاکستان سوپر لیگ میں اپنی فیبرٹ ٹیم ملتان سلطان کو ہی قرار دے دیا بہاورپوریوں کی بھی فیورٹ ٹیم ملتان سلطان بن گئی ٹیم کے کھلاریوں میں شویب اکتر اور شاہید افریدی کے ساتھ سمیت تو سب کے فیورٹ ہیں کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے شیر پی ایس ایل میں کریں گے سب کو ڈھیر بہاورپوریوں نے بھی ملتان سلطان کو ٹورنامنٹ کی فیورٹ ٹیم قرار دے دیا کہتے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم ہے ملتان سلطان کے تمام کھلاری سپرسٹار ہیں جن کی وجہ سے ٹیم پی ایس ایل میں ناقابل شکست ہے بہاورپوریوں کو اب صرف انتظار ہے تو پی ایس ایل میں ملتان سلطان کو ان ایکشن دیکھنے کا کہتے ہیں فیورٹ ٹیم کے تمام میچز لائف دیکھیں گے دیکھنے کا